جوالا جی اسپطال میں لگی ہائی مکس لائٹ بیتے دو سالوں سے دول فانک رہی ہے لیکن اس لائٹ کو ٹھیک کروانے کی زہمت ابھی تک پرشاسن دوارا نہیں کی گئی اسپطال میں لگاتار ہوری چوریوں سے بھی پرشاسن سیکھ نہیں لے رہا ہے اور آئے دن چوریوں کی نئے نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں جوالا جی اسپطال میں لگی ہائی مکس لائٹ بیٹے دو سالوں سے دور فانک رہی ہے لیکن اس لائٹ کو ٹھیک کروانے کی زہمت ابھی تک پرشاہ سن دوارہ نہیں کی گئی ہے اسپطال میں لگاتار ہو رہی چوریوں سے بھی پرشاہ سن سیکھ نہیں لے رہا اور آئے دن چوریوں کے نئے نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں ستھانی لوگوں کی مانے تو ہائی مکس لائٹ چالو نہ ہونے کے چلتے یہ چور رات کے اندیرے کا فائدہ اٹھا کر اس طرح کی واردات کو انجام دے رہے ہیں اور ان کی ہونسلے لگاتار بلند ہوتے جا رہے ہیں عالم یہ ہے کہ جوالا جی اسپطال میں چولوں کا سلسلہ برقرار ہے اتنے بشنوں سے خراب پڑی ہائی مکس لائٹ کو درست نہ کرنے کو لے کر پرشاہ سن کی بھی کاریا پرنالے پر لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں اور معاملے کو لے کر ستھانی بیدائی کرمیش دوالہ سے ہشتک شپ کرنے کی مانگ اٹھائی ہے اسپطال کے ہی کرمچاری کی یہاں کھڑی بائیک کو کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں جو اسے بعد میں نزدیک گرل سکول کے پاس ٹوٹی فوٹی حالت میں ملی اگیاد چوروں دورہ اکد بائیک کا نمبر پلیئر سٹوڑ بھی دی گئی ہے بہی بائیک کے مالک کا کہنا ہے کہ بائیک میں آئل کم ہونے کی وجہ سے چور اسے دور تک نہیں لے جا سکے اور تیل ختم ہونے کے چلتے یہاں چھوڑ گئے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب چوری کی باردات میں سامنی لوگوں کو پکڑنے کیلئے اسپطال پرشر میں لگی سی سی ٹی وی فوٹیز کو کھنگالا گیا تو اندیرے کے چلتے ان کی پہچان صاف نہیں ہو پا اس تھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ اسپطال میں لگی ہائی ماسٹ لائٹ چالو ہونے کے بعد اسپطال میں ہو رہی چوریوں پر روک لگ سکتی ہے لوگوں کا آروپ ہے کہ اسپطال پرشر میں اندیرہ ہونے کے چلتے کئی بار یہاں گھوم رہے آوارہ پرشو بھی لوگوں کو گائل کر دیتے ہیں اندیرے میں ان پر لوگوں کی نظر نہ پڑنے کے چلتے یہ گٹنائے ہوتے ہوئے بھی اسپطال میں عام دیکھی گئی ہیں لوگوں کا آروپ ہے کہ یدی اسپطال پرشر میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی ہائی ماسٹ لائٹ بند ہی رہے گی تو اس کے لگوانے کا اصل میں اوچتیا کیا ہے اس پر لوگ کی سوال کھڑا کر رہے ہیں ہیرانی کی بات یہ ہے کہ اسپطال کے باہر لگے ہائی ماسٹ لائٹ کس پرشر کے اندر ہے اس کے بارے میں ستیتی سپسٹ نہیں ہو پا رہی ہے اسے چالو کروانے کو لے کر اسپطال پرشر سے لے کر نگر پرشد اور نگر پرشر سے آلہ دکاریوں سے بھی بات کی گئی سبی نے ایک دوسرے پر اس ہائی ماسٹ کا جمعہ تھوپا اور اپنے کشیترہ دکاریوں سے اسے باہر بتایا دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی بھی بواگ نے اس لائٹ کو ٹھیک کروانے کو لے کر کوئی بات سوست نہیں کی اب اسپطال کے باہر لگی ہائی ماسٹ لائٹ بھی کہیں رازویتی کا سکار نہ ہو جائے یہ دیکھنا باقی ہوگا وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا یہ ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں